حضرات محترم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمات فرمائی آج کی یہ عظیم الشان محفل محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آقا علیہ السلام کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ محافلیں جو ہوتی ہیں ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے بالخصوص محفل ملاد منا کر گلی گلی کچھ بازاروں میں ہم جاتے ہیں جلوسوں کے اندر آج بھی والسل میں عظیم الشان جلوس ہوا پہلے زور کی نماز سے پہلے اور پھر جلسہ اب تک جاری ہے اور لیٹ تک جاری کہے گا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس کا مین مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو ہم حضور کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اپنا ایسا پیارا رسول ادا فرمایا جن کی آمد کے تذکرے آدم علیہ السلام سے لے کر ایسا علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنی قوموں کے سامنے حضور کی آمد کے تذکرے کی ہے ایک نبی ایک رسول نے نہیں ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کے سامنے اپنی امتوں کے سامنے حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہے جس طرح کہ قرآن مدید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب العالمین کی بارکہ میں ارج کرتے ہیں ربنا وبعض فیہم رسول سب کہہ دیں سبحان اللہ ربنا وبعض فیہم رسول اے ہمارے رب ان میں وہ عظیم الشاہ رسول بھیج دے ان میں وہ عظیم الشاہ رسول بھیج لے کئی ہزار سال پہلے ہزار ہاں سال پہلے حضور کی آمر سے ابراہیم علیہ السلام نے اور یہ آیت کریمہ سورہ بکرہ کی آیت ہے پہلے سپارک کی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور جہاں پر کھرے ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں کعبت اللہ ہے کعبت شریف کی بنا جب مکمل ہوئی تو ارج کرتے ہیں ربنا وماز فیہم رسول اے ہمارے رب ان میں وہ عظیم الشاہ رسول بھیج دے کیا مطلب کہ مولا تیرا گھر بنا دیا ہے اب اس گھر کو بسانے والا رسول بھی بھیج دے حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو دیکھیں ملاد ہے کیا حضور کی آمد کا ذکر کرنا اور جو جو واقعات رو دماغ ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنا یہی ملاد ہے حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہی ملاد ہے اور کوئی لمبا چڑھو کوئی ملاد نہیں ہے لوگ بات پریشان کرتے ہیں ملاد نہ کرنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ملاد بھی ہے کیا ملاد اپنے نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں تو یہی تو ملاد ہے اور ملاد ہے کیا ملاد یہی ہے حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا ہم ان کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے انداز میں ذکر کر رہے ہیں وہ بھی حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب وَبَاسْ فِيهِمْ رَسُولَا ان میں وہ رسول بھیج دے ہم وہ کہتے تھے کہ بھیج دے آ رہے ہیں ایسے ایسے ہوں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول آ چکے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول آ چکے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے خبریں دیں اور ان کی آمت کا تذکرہ کیا کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کیا جانے تو نبی خبریں دے رہے ہیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں پہلے سی بارے کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں مولا اپنے اس گھر کو بسانے والا رسول بھیج دے تیرا گھر تو بنا دیا لیکن اب اس گھر کو بسانے والا رسول بھی بھیج دے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر نام نہیں بتایا نام رسکلوز نہیں کیا آپ نے صرف دعا مانگی کہ اس گھر کو بسانے والا رسول بھیج دے حضور علیہ السلام اس بات کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے دعا مانگی تھی وہ کوئی اور رسول نہیں میں وہ ہوں آپ فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کیا مطلب کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبات اللہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی وہ رسول میں ہوئے آپ فرماتے ہیں میں ان کی دعا ہوں آگے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں عیسی علیہ السلام کی بشارت ہے حضور خود اپنا ملاد بیان کر رہے ہیں خود بھی اپنا ملاد بیان کر رہے ہیں بھی ملاد کیا ہے بڑی سپر سی بات یاد رکے حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہی ملاد ہے ملاد ہے کیا بولیں ملاد کیا ہے حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ ملاد ہے تو یہی ہم کر رہے ہیں اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ سب سے پہلا جلسہ جو پا وہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا وَإِذَا آخَدَ اللَّهُ مِيْسَا قَنْ نَبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ بِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح کے اندر کیونکہ اگر اب میں ادھر گیا نا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی سارا جلسہ اسی دیر چلا جائے گا تو مختصراً آج یہ کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے جلسہ کیا ان میں کون کون لوگ شامل تھے اور اللہ نے کیا فرمایا انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے عرض کروں گا تو اب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول نے اور یہ بات میں بڑی تمہداری سے عرض کر رہا ہوں کتابیں اٹھائیے پڑیئے دیکھئے ہر نبی ہر رسول نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے اور صرف ذکر نہیں کیا کہ وہ آئیں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمایا بڑا فسیع و بلی خطاب فرمایا اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد رسول آئیں گے ان کی ذرفیں ایسی ہوں گے ان کا چہرہ کیسا ہوگا ودروہا کا چہرہ ہوگا واللیل کی ذرفیں ہوں گی علم نشرا کا سینہ ہوگا ان کے مبارک ہاتھ یا دلہ والے ہاتھ ہوں گے ان کے چلنگ کیسا ہوگا ان کا کردار کیسا ہوگا ان کا اخلاق کیسا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول ہوگا تو امت نے کہا لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں وہی نبی تو نے جن کے آمد کے لیے پیلے نبیوں رسولوں نے بھی خبریں دی ہیں اور آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں اور جس کو کوڑ کی بیماری ہے ہاتھ پیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہہ دیں سبحان اللہ جس کو کوڑ کی بیماری ہو آپ ہاتھ بیرتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہیں کم بیدن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں آپ کہیں وہی نبی تو نہیں جن کے لیے ہر نبی ہاتھ اصور نے اپنے اپنے زمانے میں خبریں دی ہیں آپ کہیں وہی تو نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا سنیے اللہ کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم سلو میں وہ نبی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو میں وہ رسول نہیں جو تم سمجھ رہے ہو میں کون ہوں افرمتی مبشرا برسول یعطی من بعد اسم عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو میں تو ان کی بشار سنانے والا ہوں میں ان کی آمن کا اعلان کرنے والا ہوں خبریں دینے والا ہوں مبشرا برسول میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نامی نامی اسم جرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا میرے بعد وہ آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا چھے سو تقریبا سالے چھے سو سال کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں تو نبی خبریں دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا میرے بعد وہ نبی آئیں گے ان کے اصاف ایسے ایسے ہوں گے ان کی ظلفیں ایسی ہوں گی ہاتھ ایسے ہوں گے یاد اللہ والے اور چہرہ و دعا کا ہوگا واللیل کی ظلفیں ہوں گی اور پھر سب سے بڑھ کر بات کیا ہے کہ ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو پھر نبیوں کو علم غیب ہے کے نہیں ہے نا تو نبی کو علم دیا کسی اللہ نے ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کو جو علم غیب ہوتا ہے اللہ کی عطا سے ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضور کی آمد سے و آپ کی ولادت با سعادت سے سالے چھ سو سال پہلے حضور کی آمد کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں ان کا نام کیا ہوگا ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام خود ارشاد درماتے ہیں کہ زمین والوں کے لیے میرا نام محمد ہے آسمان والوں کے لیے میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پتا یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خبریں دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان باتوں کی تصدیق فرمائی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جدہ امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی بشارت ہوں عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں بشارت خوش خبری سنا اعلان کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُورٍ میں بشارت دینے والا ہوں تو درہا سوچئے تو تھے بشارت دینے والے رسول کی یہ شان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے کوڑیوں کو شفایاب کر رہا ہے نبی ناؤں کو بینہ کر رہا ہے تو جس کا اعلان ہو رہا ہے وہ نبی کی شان کا ہوگا جن کی آمد کا اعلان کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو جن کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے وہ کس شان کا نبی ہو اور پھر وہ شان والا نبی ہم گناہگاروں کو اللہ نے عطا فرما لیا یہ وہ ایسا رسول ہے کہ جن کے امدی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائی کی ہے کہ کاج ہم ان کے امدی ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ نے بڑے کتاب کی اندر حضور کی امد کے اصاف کہ ان کی امد کیسی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں ارزکی مولا اس امد کو میری امد بنا دے اللہ نے فرمایا یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امد ہے پھر جب کہ یعنی روز قیامت ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے ایسے نمال پڑیں گے ان کے ہاتھوں کی اور ان کے جسم کی ان کے اصاف کی جب تعریف پڑی لمبی بات ہو جائے گی مختصر کرتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے ارزکی مولا اس امد کو میری امد بنا دے اللہ نے فرمایا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امد ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارزکی مولا جب ساری باتیں ہو گئے بڑی لمبی یہ تفصیل ہے تو ہر بار میں جواب اللہ نے یہ ارشاد کرنایا کہ یہ تو میرے محبوب کی امد ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارزکی مولا اس امد کو میرا امدی نہیں بناتا تو مجھے ہی اس نبی کا امدی بنا دے مجھے اس نبی کا امدی بنا دے ارے ہم تو اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ نبی ادا فرمایا جن کے امدی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی نبیوں نے خواہی ظاہر کی ہے کہ اللہ ہمیں امد تو نہیں دیتا امد تو تیرے محبوب کی ہے امد نہیں دیتا تو نا سہی ہمیں ان کا امدی بنا دے سوہر اللہ کیا کہنے یہ کوئی معمولی بات نہیں اللہ کا پیغمبر جلیل اُقدر اور بڑے جلالی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے کہ مولا اگر تو امد نہیں دیتا تو ان کا امدی ہی بنا دے تو ایسا پیارا رسول جن کے امدی ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش کا اظہار کیا تو ایسے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو حضور علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق فرمائی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم خدیر اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں ایسا علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی امہ جہان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہہ کی خواب کی تعبیر ہوں جو میری امہ جان نے خواب دیکھی ہے میں اس کی تعبیر ہوں میں اس کی تعبیر ہوں اور دیکھئے کسی ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر جب میری ہاں اولاد ہوگی میرا بچہ کیا کرے گا لیکن حضرت آمنہ وہ ماں ہے کہ جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ کیا کرے گا امام الانبیاء ہوگا حضرت آمنہ کو پتہ ہے آپ خود فرماتی ہیں کہ جب امی سے ہوئی ہر مہینے مختلف نبی رسول آتے ہیں اور آپ کو آ کر بشارت سناتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے گھر میں آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ امام الانبیاء ہوگا تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوگا حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینے کبھی آدم علیہ السلام آ لے اور مبارک بات پیش کر رہے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے گھر میں آنے والا بچہ نبیوں کا امام ہے تو حضرت آمنہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا امام ہے نبیوں کا سردار ہے تو ایسے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے میں سے ایک ساتھا سی بات کرتا ہوں اس میں بات ہے کیا بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے وجہرے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بند ہو جائے کوششیں کرتے ہیں لیف لٹ چھپتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں اور ہم جو پیسے خرچ کرتے ہیں لائکیں لگاتے ہیں کھانا بناتے ہیں اور دیگر طرح طرح کی چیزیں ہم بناتے ہیں تو وہ بیچارے پریشان ہوتی ہیں اور اوپر سے پتہ کیا گیتے ہیں یہ دیکھو جی یہ فضول خرچی کر رہے ہیں یہ لائکیں لگا رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں جنڈیاں لگا رہے ہیں جنڈے لگا رہے ہیں جنڈے تو جیسا کہ میں نے جمعہ پر بیعت کیا تھا اللہ نے نگوائے اور جبریل نے لگائے ہم یہ جنیاں لگا کر حضرت جبریل علیہ السلام کی ضرورت ادا کر رہے ہیں تو یہ پیسے ہم فضور نے خرج کر رہے ہیں یہاں پر بہت سی باتیں ہیں صرف ایک ہی بات ادھ کرتا ہوں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی قبرم اللہ و جھو کریم کے خلیفہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے جتنا سونا ہوتا تو میں سارے کا سارا حضور کے بلاد پر خرچ کر دوں اہد پہاڑ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے جنہوں نے حج بیعت اللہ کی سعادت آسل کی ہے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں اہد پہاڑ کو چھوٹا سا نہیں ہے اہد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ آپ فرما رہے ہیں اگر سونے کا میرے باز ہو تو میں سارے کا سارا حضور کے بلاد پر خرچ کر دوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ان فکر درہ من عراقراتی مولد نبی علیہ السلام کان رفیقی فی الجنہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے لئے ایک پیسہ خرچ کیا کان رفیقی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو یہ کوئی حضور خرچی نہیں ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی صحابہ کو پڑھ کر دیکھئے علی اور مرتضاء اور حضرت علی کے خلیفہ حضرت خواجہ حسن بچری فرما رہے ہیں کہ اہد پہاڑ کے جتنا سو نہ ہو تو سارے کا سارا حضور کے ملاد پر خرج کر دوں جن کو حضور کے ملاد کی عظمت کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارا حضور کے نام پر قربان ہے ہماری جان ہماری اولاد ہمارا مال ہمارا سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے نسار تیری چہل پہل کے ہزاروں عید ربیل اول نسار تیری چہل پہل کے ہزاروں عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہر چیز نے خوشیاں منا رہے ہیں تمام قطبے سیر نے لکھا پر کر دیکھئے کہ حضور کی آمد بن ہر چیز نے خوشیاں منائی پہاڑ خوشیاں منا رہے ہیں درخت خوشیاں منا رہے ہیں جنگل کے جانور خوشیاں منا رہے ہیں چپائے خوشیاں منا رہے ہیں جمادات اور نباتات ہر چیز خوشیاں منا رہی ہیں سمندر کی مچھلیاں خوشیاں بنا رہی ہیں تو جب ہر چیز حضور کی آمد پر خوشیاں بنا رہی ہیں تو پھر ہم حضور کے امتی ہو کر کیوں نہ خوشیاں بنا رہی ہیں اور یہ صرف ہم ایسے خوشیاں نہیں بنا رہے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کا قرآن پر کرنے کی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَانِكَ فَلْيَفْرَحُو اللہ دبارک و تعالیٰ نے ارشاد کرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے اعلان کر دیجئے اے لوگوں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آجائے اس کی رحمت آجائے تو پھر کیا کرو خوب خوشیاں بنا ہو کیا کرو خوب خوبی مونسل میں مونسل کے بعد وہاں علمراک و تعالیٰ قرآن مسجد میں وہاں سے یہاں اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد محیل اسلام میں انشاءاللہ عادری ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ میں اللہ کا شکری آدھا کرتے ہیں کہ اللہ کا لاکھلا کی شکر ہے ہماری ڈیوٹی یہی لگی ہوئی ہے دو تین آج محفلیں اور تھی جن سے میں نے معذرت کی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے چونکہ ہم نے اپنا پروگرام رکھا ہوا ہے اس لیے آپ میری معذرت کو قبول فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ جب اللہ نے موقع دیا تو ضرور آدھری ہوگی تو اردی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی پاکیزہ محفلوں میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بڑھاتے ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں بہت سے لوگ باہر پھیلے ہیں بہت سے لوگ باہر کام کر رہے ہیں کام کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا لیکن کام تو ہوتے رہتے ہیں دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں لیکن کام اسے